جوالال نیرو یونیورسٹی کے ایم ایس سی بائیو ٹپنیلوجی کے ایک طالب علم سٹوڈنٹ نجیب احمد پچھلے 23-24 دنوں سے غائب ہیں اور جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ غائب ہونے سے ایک دن پہلے ان کا جین یو میں اے بی وی پی کے کچھ سٹوڈنٹس اور ورکرز کے ساتھ ان کا کچھ جھگڑا ہوا اور اس کے بعد سے وہ غائب ہیں دلی پولیس کا جو رویہ نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ 23-24 دن گزر جانے کے بعد بھی نجیب کا کوئی پتہ لگانے میں پولیس ناکام رہی ہے ساتھ ہی جو یونیورسٹی ایڈمیسٹریشن ہے اس کا جو رویہ ہے وہ بھی بہت تشویشناک اور افسوسناک ہے کہ اپنے ایک سٹوڈنٹ کے غائب ہو جانے پر یونیورسٹی کا جتنا اس کو سینسٹیو ہونا چاہیے تھا اتنا سینسٹیو نہ ہو کر جو کاروائیاں ان کو کرنی چاہیے تھیں وہ کاروائیاں یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں ہوئی مسلسل 22-22 دن سے ویرود ہو رہا ہے پردرشن ہو رہا ہے اعتجاز ہو رہا ہے یونیورسٹی کے رویہ پر بھی اور پولیس کے رویہ پر بھی خاص طور سے کل جو اعتجاز اور جو ویرود پردرشن جینیو کے سٹوڈنٹ کی طرف سے ان کی سٹوڈنٹ یونین کی طرف سے اور دوسرے ایکٹیویسٹ کی طرف سے ہوا اور اس میں نجیب احمد کی رشتہ دار ان کے قریبی ریلیٹیوز اور ان کی ماں اس پردرشن میں اس ویرود پردرشن میں شریک ہونے کے لیے گئیں تو ان کے ساتھ پولیس نے جس طرح کا سلوک کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ ان کو زبردستی اٹھا کر جو ہے وہ گاڑی میں لے جایا گیا اور ان کو پورے شہر میں گھماتے رہے یہ جو طریقہ ہے پولیس کا یہ طریقہ بہت ہی افسوسناک اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری دلی پولیس خاص طور سے اس معاملے میں اس کی جو غفلت ہے وہ مجرمانہ غفلت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس اس حلسلے میں اپنا رول ادا کرے گی اور نجیب کو ڈھونڈنے میں اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان لوگوں کو سزا دینے میں پولیس کوئی سستی نہیں بڑھتے گی کوئی ڈھلائی نہیں بڑھتے گی اور کسی طرح کی پولیٹیکل اور راجنیتک دباؤں میں اور پریشر میں کام نہیں کرے گی ایسی ہم امید کرتے ہیں تو یہ جو رویہ ہے پولیس کا یہ رویہ بہت ہی افسوسناک ہے ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس اپنے رویے پر کی اصلاح کرے اور اس کو ٹھیک کرے اور نجیب کو ڈھونڈنے میں اپنا رول اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرے موسیقی